بسم اللہ الرحمن الرحیم اور عام انتخابات کا مطالبہ کیا جا رہا ہے عام انتخابات کی طرف کوئی بڑھنے کے لئے تیار نہیں لیکن جو میرے پاس اطلاعات ہیں اب عام انتخابات کی طرف ہی ہم جا رہے ہیں اور عمران خان صاحب جن کو ناقابل قبول کہا جاتا تھا اب عمران خان صاحب شاید ناقابل قبول نہیں رہے بلکہ اب وہ قابل قبول ہیں اور یہ ایک دانشمندانہ فیصلہ کیا گیا ہے دو تین وجوہات ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ عمران خان صاحب کا یا میں خالصتا انفرمیشن کی بنیاد میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں اور اس میں تبدیلی ظاہر ہے تبدیلی آتی رہتی ہے پولٹکس ہے اور اس وقت تک کی اس سیچویشن ہے اس کے اکارڈنگ لی آگے جا کے کیا سٹوٹی ڈیویلپ ہوتی ہے اور اسی طریقے سے جیسے میں بتا رہا ہوں اور یا پھر اس میں کوئی ردبت ہو جائے گی اس پہ ڈپنڈ کرتا ہے دیکھتے ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لیکن عمران خان صاحب کا مسئلہ خراب ہوا تھا ایک مراسلے سے اور اس کو جو تحریک عدم اعتماد آئی اس کو رجیم چینج آپریشن کا نام دیا گیا اور کہا گیا کہ یہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ آرگینکل نہیں ہے بلکہ ان آرگینکلی یہ سارا کچھ کیا گیا مینج کیا گیا پولٹکل انجینئرنگ کی گئے اور فیصلہ بند کم دینے ہوا اور اس لیے جی اب وہ کہا کہ عمران خان صاحب کا پتہ صاف ہو گیا لیکن میرے پاس جو اب لیٹس ڈیولپمنٹ ہے اس میں عمران خان صاحب کی مقبولیت اور چودہ جماعتی اتحاد کی غیر مقبولیت غیر دانش مندانہ فیصلے اور یہ جو پولٹکل ویکٹمائزیشن اور میڈیا کو دبانے کے لیے جو کچھ کیا گیا پچھلے نو دس مہینوں میں یہ اس طرح کی تین چار باتوں نے چودہ جماعتی اتحاد کا نہ صرف بھرکس نکال دیا بلکہ جو لوگ جو ممالک جو ہیں خاص طور پر ویسٹن کنٹریز جورپ امریکہ یہ ممالک جو ہیں یہ شہری ازادیوں کے حوالے سے ان سارے چیزوں کے حوالے سے ان کا موڈ تبدیل ہوا ہے اور وہ موڈ اس سنس میں تبدیل ہوا ہے کہ انہوں نے خاص طور پر جب بائدوہ صاحب میں وزٹ کیا امریکہ کا لازٹ وزٹ رنون کیا توید ترین وزٹ تھا تو اس میں انہوں نے کوشش کی اپنے آپ کو کانٹینیو کروانے کے لیے کہ میں کانٹینیو کرنے کے لیے تیار ہوں اور لیکن انہوں نے کوشش کی کہ ان کا ایک ایگریمنٹ ہو جائے پولٹیکل پلیئرز کے ساتھ خاص طور پر چودہ جماعتی اتحاد مسلمی نواز پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی پاور شیرنگ فارمولا ہو جائے جیسے پرویز مشرف صاحب اور محترمہ بینظیر بھٹو کے زمان امریکہ نے کروایا تھا گارنٹی دی تھی اس کی تگو دو ہوتی رہی لیکن ہماری اطلاع کے مطابق یہ تگو دو یہ کوشش کامیاب نہیں ہو اور اس کی ریزن یہ کیونکہ کچھ تینگ ٹینکس سے بھی انٹریکشن ہوا تھا باجرہ صاحب کا اور کچھ اور بھی ملاقاتیں ہوئی تھی تو اس لیے یہ مختلف انفرمیشن جو ہیں مختلف سورسی سے گیہ درپ ہونے کے بعد میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس میں وہاں پہ جو گفتگو ہی تو اس کو سٹیڈی کیا گیا تو باجرہ صاحب کیونکہ خود بھی یہ سارا کھیل جو خراب ہوا ہے ایک تو عمران خان صاحب کی مقبولیت دوسرا اس ساری عدم اعتماد کو جو ریجیم چینج کا نام دیا گیا اس سے گڑ بڑ ہوئی اور امریکہ کے جو وہاں پہ پبلک ڈپلومیسی جس پہ جس پہ وہ خرچ کرتے ہیں عوام میں امریکہ کے بارے میں بہت زیادہ منفی جہان پیدا ہو گیا اور دوسرا یہ کہ جو یہ ایک تصویر پیش کی گئی تھی واشنگٹن کو کہ جناب چودہ جماعتی اتحاد بلکل مقبول ترین مقبول ترین اتحاد کہلائے گا نواز شیف صاحب کی مقبولیت بہت ہے مریم صاحبہ کی مقبولیت بہت ہے عمران خان صاحبہ مقبولیت کھو چکے ہیں اس لیے ان کو ہٹایا جاتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا یہ ساری باتیں لیکن ہوا یہ کہ جب عوامی رد عمل آیا اس کے بعد پہ مور تبدیل ہو گیا سب کا اور اس میں جو تھنک ٹینکس ہیں تھنک ٹینکس میں سے ایک تھنک ٹینک کی ریپورٹ ہے انہوں نے یہ ریپورٹ سرمیٹ کی کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم پہلے بھی ایک دفعہ کر چکے ہیں ایک غلطی کہ پرویر مشرف صاحب اور محترمہ بینے جی مہتو کی طرح کی ایک ڈیل کروائی تھی اور اس کا سارے کا سارا نیگٹیو ایمپیکٹ ہم پہ آیا تھا اور اسی طریقے سے اب بھی باجوہ صاحب چاہتے تھے کہ پاور شیئرنگ فارمولا اور کوئی گارنٹی بن جائے اور اس طرح کے تو بات ہو لیکن باجوہ صاحب کا یہ وزٹ برے طریقے سے ناکام ہوا تھا اور نہ صرف ناکام ہوا بلکہ 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 پذیر آئے نہیں ملیں اس کی وزن صرف اور صرف ایک تھی کہ ایک تو باجوہ صاحب خود بہت ویک ہو چکے تھے اور ان کی گرفت کمزور پڑ چکی تھی اور دوسرا یہ کہ دو بڑی جماعتوں کے ساتھ باجوہ صاحب کے تعلقات کشیدہ ہو چکے تھے مسلمی نواز کے ساتھ بھی اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی پھر تیسرا جو ایک ایلیمنٹ تھا اس لیے یہ چپٹر تو ہو گیا کلوز کے وہ پروید مشرفسہ اور بے نظیر بھٹو محترمہ والی جو پاور شیرنگ فارمولا جس میں گارنٹی کا رول ادا کیا تھا وہ اس طرح کی وہ ڈیل وہ کہتے ہیں اس طرح کی انٹرمین جو ہے دوبارہ ممکن نہیں ہے اس لیے یہ صحیح نہیں لہٰذا وہ وزٹ بری طریقے سے ہوا کام اور ناکام اب آتے ہیں باجوہ صاحب بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف تو بلاول بھٹو کے بارے میں وہاں کے جو تینگ ٹینکس ہیں ان کے ریپورٹس وہ یہ ہیں وہی اگین کہ بلاول بھٹو باہر تو بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں باہر ان کو پذیرائی ملتی ہے لیکن ان کے لیے ان کو جو پاکستان میں جو پلٹیکل کیپٹل ہے ان کا وہ نہیں ہے اور ان کو جتنا بھی تگڑا کیا جائے جتنی بھی کوشش کی جائے تو وہ کسی بھی صورت میں پاکستان کی پسپارٹی سندھ تک محدود رہ گئی ہے اور سندھ سے آگے اس کی سیٹیں نہیں ہیں لہٰذا یہ ممکن نہیں ہے کہ اتنی بڑی ایکسرسائز کی جائے اور بلاول بھٹو زداری صاحب کے لیے اور اس میں بھی وہ یہ فارمولا بھی فٹ نہیں بیٹھا کہ اس طریقے سے کوئی مینوورنگ کر کے یا پلٹیکل انجیننگ کر کے یا جوڑ توڑ کر کے یہ کام کیا جائے تو ہماری اطلاع کے مطابق بلاول بھٹو صاحب بھی اب اس لسٹ میں یا اس طور میں شامل نہیں ہے کہ اگلی الیکشن کی صورت میں وہ وزیر اعظم بن سکتے ہیں باوجود کوشش کے تو اس لیے وہ بھی ایک چپٹر ہو گیا ہے ختم اب وہاں کی جو ریپورٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پاپولر لیڈر ہیں اور جتنے بھی سرویز ہوں ہیں اور وہ غیر ملکی سرویز تھے وہ خفیہ تھے یا ظاہری تھے اس کے مطابق عمران خان صاحب کو لوگ پسند کرتے ہیں اور اگلی بات جو حیران کن بات ہے یہ وہیے بھی میں آپ کو معلومات کی بناتے ہیں کہ وہاں پہ جو سٹیڈی کے اس میں عمران خان صاحب نے اپنے نو اپریل سے لے کے بلکہ جب سے یہ تحریکی عدم مات آئی ہے اس وقت سے لے کے آج تک جس طریقے سے بھی انہوں نے اپنے آپ کو بچا کے رکھا اور اپنی بہترین سٹیٹیجی لے کے آئے اور ایسی سٹیٹیجی کہ جو ان کے اپننٹس ہیں وہ اس میں پھنستے چلے جاتے ہیں پھنستے چلے جا رہے ہیں پھنستے چلے جا رہے ہیں اور اب تک چودہ جماعتی اتحاد جو ہے وہ عمران خان نے اپنی وکٹ کو ان کو کھلایا ہے اپنی مرضی سے کھلا رہے ہیں اور ان کو اپنی وکٹ سے اپنی جو ان کی سٹیٹیجی ہے اس سے باہر نکل کر کھیلنے کا موقع نہیں دے رہے ہیں یہ اس رپورٹ کے الفاظ ہیں لہٰذا وہ بہت اچھے سٹیٹیجیسٹ بھی ثابت ہو رہے ہیں لہٰذا انہوں نے یہ بھی بات ہوئی کہ پھر یہ اس کے بجائے بہتر یہی ہے کہ پاکستان کو عام انتخابات کی طرف جانا چاہیے اور ایک دفعہ عام انتخابات اور عام انتخابات کے نتیجے میں عمران خان صاحب کو اختدار دے دیا جائے اور اس میں رکاوٹ نہ کھڑی کی جائے کیونکہ جو گراؤنڈ ریلیٹی ہے اس کے اکارڈنگلی عمران خان صاحب کوئی قریب بھی کوئی نہیں ہے یہ چودہ جماعتی اتحاد سارے ملک کے بھی آ جائیں تو کوئی قریب بھی نہیں ہے اور ان کی وکٹری جو ہے وہ کلین سریف وکٹری ہے وہ بہ آسانی اپنی حکومت بنا لیں گے اس لیے بجائے اس کے کہ اس کو کیونکہ اگر جو اپننٹ رائے ہے اگر انہوں نے کہا کہ یہ ساروں کو ملا کے کوشش کر کے بنا بھی دیا جائے تو جو ایکچول پولٹیکل کیپٹل ہے اور پاپولیریٹی ہے وہ عمران خان صاحب کی برقرار ہے اور یہ بہران ختم ہونے والا نہیں ہے اگر کوئی حکومت آ بھی جاتی ہے چودہ جماعتی اتحاد دوبارہ آ جاتا ہے بڑی محنت کر کے یا سولہ جماعتیں اٹھارہ جماعتیں اس کے بعد بھی یہ سولہ جماعتیں ہوں گی اور اس کے بعد اپوزیشن میں صرف عمران خان صاحب بیٹھے ہوں گے تو پھر بھی وہ چین سے نہیں چلنے دیں گے لہٰذا بہتر یہی ہے کہ یہ حقیقت کو تسلیم کیا جائے عمران خان کی مقبولیت تو ان کے ووٹ بینک کو تسلیم کیا جائے الیکشن کروائے جائیں اور الیکشن کے نتیجے میں حکومت ان کے حوالے کی جائے اور اگلی بات ایک اور بات بھی ہے وہ بھی اسی ریسرچ پیپر میں موجود ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ بھی سوچ کے کہ چونکہ یہ جو معاشی مشکلات ہیں پاکستان کی یہ کوئی چھ مہینے آٹھ مہینے سال میں ختم ہونے والی نہیں ہے اور اگر یہ گرمنٹ چلتی بھی رہے اگست تک اور اگست کے بعد بھی تو یہ ختم ہونے والی نہیں ہے یہ کم از کم یہ کراشیس جو ہے وہ تین سال کا کراشیس کم از کم ہے اور وہ اس صورت میں کہ اگر کوئی حکومت آئے پاپولر حکومت ہو ان پاپولر ڈیسیشن کرے سخت فیصلے کرے اور بیسک جو چینجز ہیں وہ لے کے آئے اور یہ کام کوئی پاپولر لیڈر ہی کر سکتا ہے جس کے پیچھے جس پہ لوگ اعتبار کرتے ہیں لہذا یہ کوشش کرنی چاہیے اور عمران خان صاحب کا راستہ نہیں روکنا چاہیے ان کو اقتدار اگر مل رہا ہے تو دے دینا چاہیے اگر انہوں نے اکانومی ٹھیک کر دی اگر اکانومی ٹھیک کر دی تو ویل اینڈ گوڈ یہ پاکستان کا بہت اچھا فائدہ ہوگا اور دنیا بھی خوش ہوگی اور خاص طور پر یہ جو بیرونی دنیا ہے اور جو پاکستان کے دوست و مالک ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان سٹیبل ہو اور کیونکہ پورے مسلم جو کنٹریز ہیں مسلم امہ ہیں بڑے بڑے ملک ہیں لیکن پاکستان کے پاس جو ہے ہمارے پاس جہری مواد ہے جہری اتھیار ہیں وہ کسی اور کے پاس نہیں ہیں اس لیے ساروں کی خواہش ہے دوست و مالک کی بھی اور ہمارے جو سٹیٹریٹک پارٹنر ہیں ان کی بھی کہ پاکستان میں سٹیبلیٹی ہونی چاہیے اب تمام ممالک جو ہیں وہ اس لیے وہ دوست ممالک وہ کا میڈل ایسٹر تعلق رکھتے ہیں یا وہ عرب کنٹریز ہیں یا ہمارے ہمسائے ممالک ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ انتخابات کروائیں یہ جو ہر چیز جو رکی ہوئی ہے ایک سٹیٹرسکو کی کیفیت چل رہی ہے اس کا بہترین حل یہی ہے کہ عام انتخابات کروائے جائیں تو بلاول بھکٹو کا جو چیپٹر ہے وہ بھی اب وہ آپشن بھی اب نہیں ہے کہ بلاول بھکٹو کو یا پاکستان ٹیپلز پارٹی وہ جو کانسپٹ تھا وہ بھی اب متروک ہو چکا ہے ایک بات اس کے بعد اگر اگلا جو ہے اس میں ہے کہ اگر تو یہ کامیاب ہو جاتے ہیں خان صاحب اور معیشت کو ٹھیک کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں پگڑے فیصلے لیتے ہیں تو پھر تو ویلنڈ گوڈ بہت اچھی بات ہے اور اگر وہ پھر بھی کامیاب نہیں ہوتے اور اگر جو دور ہے وہ بھی اس دور میں بھی اگر یہ معیشت کو نہیں سنبھالا دے پاتے تو وہ از خود ناکام ہو جائیں گے اور از خود ان کا جو رومینس ہے عوام کے ساتھ پولٹیکل رومینس وہ ختم ہو جائے گا اس لیے یہ ایک موقع دے دینا چاہیے اور باقی پارٹیاں انویٹنگ رہیں گی اور اس کے بعد دیکھا جائے گا تو یہ ایک بہت واحد طور پر یہ جتنی بھی میں نے باتیں بتائی ہیں یہ میرے پاس آئی ہیں ایک ڈیٹیرل ڈسکشن ہوئی اور اس کے نتیجے میں اس لیے بانگوہ صاحب کا یہ خواہش تھی وہ پوری نہ ہو سکی اور یہ کھیل ابھی تک چل رہا ہے ایک اور بات بتا دو کہ یہ جتنا بھی خاص طور پر جنرلسٹ جنرلزم کو دبانے کی کوشش کی گئی میڈیا کو دبانے کی کوشش کی گئی اور ایک ایک پورے کا پورا یہ بھی ایک چپٹر ہے اس ریپورٹ میں اس ریسرچ پیپر میں پورے کا پورا یہ چپٹر ہے کہ جو کچھ میڈیا کے ساتھ ہوا اور جو کچھ اب تک ہو رہا ہے اور اس میں بتایا جاتا ہے اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ یہ پاکستان میں ہمیشہ جب بھی اس طرح کے حالات ہوتے ہیں تو یہ نجم سیٹی صاحب کا بھی اس ریسرچ پیپر میں ذکر ہے وہ جب آئے تھے ان پہ جب ہوا تھا تو انہوں نے کیا بیان کیا تھا اس کے بعد اس ریسرچ پیپر میں ہمارے رومی بھائی کا بھی تذکرہ ہے اور انہوں نے بھی اپنی کو یہ داستان بیان کی تھی یعنی کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا وہ بتایا تھا اس طریقے سے وہ ساری کے سارا وہ ہو رہا ہے اور اب بھی اسی تناظر میں یہ ساری چیزیں دیکھی جا رہی ہیں اور دیکھا ہوگی کہ ہم نے کہ محکمہ خارجہ کے فورم سے بھی پاکستان کی میڈیا کے حوالے سے آواز اٹھتی اور وائٹ ہاؤس ان کے معاملے میں سٹیٹ ڈپارٹمنٹ بھی سارے کے سارے بیق زبان اس پہ نظر لگائے ہوئے ہیں اور مونیٹرنگ کر رہے ہیں تو اس لیے جی جو ہمارے پاس تو اچھی خبر جو تھی وہ یہی تھی کہ پاکستان کا یہ سیاسی بہران ختم ہونے کی طرف الیکشن کی طرف جائے جائے اور عمران خان صاحب کے دراستے میں جو ایک رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی تھیں تو شاید وہ رکاوٹیں اب نہ ہو الیکشن ہوں گے الیکشن کے نتیجے میں جو بھی ہوگا اور اس کو اب ایک اور طریقے سے کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کی جو میجورٹی ہے جو ان کی لیڈ ہے اس کو کم کیا جائے وہ انشاءاللہ میں اگلے بھی لاؤگ میں بتاؤں گا اجازت دیجئے اللہ حافظ